ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الشفی الأولین والآخرین خاتم النبیین شفی المزنبین رحمت للعالمین الملاقب بطاہ و یاسین مولانا مولا السقلین سید الکونین امام القبلت ان جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلا لئے والطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم الله الرحمن الرحیم وَعْتِزَ الْقُرْبَى حَقَّهُ سَلَوَاتْ پَرْهِمْ بَرْمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مجرد کے قربار باعواز بلند نارے سلوات پر دیجئے موسلسل آپ کی خدمتیں بابرکت میں فدق کے عنوان سے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الگ الگ نہج سلیقے اور طریقے سے ہم نے فدق آپ کے سامنے پیش کیا تاریخی حوالے سے فدق آپ کے سامنے پیش کیا فدق کیا کیا اور اہلِ بیعت کے حقوق اہلِ بیعت کی فضیلت اہلِ بیعت کی عظمت ثابت کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی پھر فدق کے سلسلے سے جو شہزادی کے دعوے تھے ہبا کا دعویٰ اس میں جو شہزادی نے گواہ پیش کیے ان گواہوں کے احتوار سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی اور پھر اس کے بعد جو حدیث سنائی گئی حاکمِ وقت کی طرف سے اس حدیث کیا انوان اور اس کا میار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور شہزادی نے جو اس حدیث کے مقابلے پر قرآنی استدلال فرمایا وہ قرآنی استدلال بھی ہم نے آپ کے سامنے منزل بمنزل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی آج گفتگو کرتے ہیں فیصلے کی جیسا کہ کل بھی ہم نے ارس کیا کہ تمام دعوے اور تمام دلیلیں اور تمام حالات یہ بتا رہے تھے کہ فدق شہزادی فاطمہ ہی کا ہے اس کے بعد بھی شہزادی کے خلاف فیصلہ کیا گیا اور شہزادی خالیہات دربار سے واپس پلڑ بہت سارے فیصلے تاریخ میں الگ الگ تازی اور الگ الگ جج کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں عرب میں ایک ضرب المصل بڑی مشہور تھی ایک مثال بڑی مشہور تھی جب کوئی غلط فیصلہ کرتا تھا اور بے اقلی والا فیصلہ کرتا تھا اور احمقانہ فیصلہ کرتا تھا جو فیصلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا جیسے یہی فیصلہ ہے سارے گواہ دلیل حالات انوانات سب یہی بیان کر رہے تھے کہ فدق شہزادی فاطمہ کا ہے پھر بھی فیصلہ شہزادی کے خلاف کیا گیا ایسا کوئی بھی فیصلہ عرب میں ہوا کرتا تھا تو عرب میں مثال مشہور تھی کہ اس نے قاضی سدوم جیسا فیصلہ کیا ہے قاضی سدوم جیسا فیصلہ کیا ہے سدوم وہ شہر تھا جس میں قومِ لوت رہا کرتی تھی جنابِ لوت پیغمبر ان کی جو قوم تھی قومِ لوت وہ جس شہر میں رہا کرتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں کیا نام تھا اس شہر کا سدوم تو یہ مثال مشہور تھی کہ اس نے سدوم کے قاضی جیسا فیصلہ کیا سدوم کے قاضیوں کے عجیب عجیب فیصلے بڑے مشہور تھے مثلا جنابِ سارا یعنی جنابِ ابراہیم کی زوجہ جنابِ اسحاق علیہ السلام کی والدہ انہوں نے بھیجا ایک شخص کو دیکھنے کے لیے کہ جاؤ لوت کو دیکھاؤ ان کے حالات کیسے ہیں خیریت سے ہیں کہ نہیں ہے یہ گیا تو ایک جب اس شہر میں پہنچا تو ایک شخص نے اس کے سر میں پتھر مارا زور سے پتھر مارا اب دیکھئے گا کتنے بےوقوف اور کتنے احمق تھے وہ لوگ پتھر مارا تو یہ للنے لگے کہ تُم نے مجھے کیوں پتھر مارا اور تُم اس کی دیت مجھے دو کس کا بدلہ مجھے دو اُس شخص کا جواب سنیے جس نے پتھر مارا کہ میں نے پتھر مار کے تیرا ہی بھلا کیا ہے یہ خون جو پتھر مارنے کے سبب نکلا ہے اگر یہ خون تیرے سر میں ہوتا تو تجھے نقصان پہنچاتا میں نے پتھر مار کے یہ خون تیرے سر سے نکایا ہے اب تُو میری محنت کا مجھے بدلہ دے میں نے جو یہ محنت کی ہے اس کا بدلہ مجھے دے یہ لڑائی ہوتی رہی اور بعد جو ہے وہ قاضی تک پہنچی جج تک جج نے بھی اپنی قوم والے کے حق نہیں فیصلہ کیا کہ یہ صحیح بول رہا ہے اگر یہ خون تیرے سر میں ہوتا تو تجھے نقصان پہنچاتا نقصان کو اس نے ختم کیا ہے تیرے سر میں پتھر مارنے کی وجہ سے ایک تو اس نے پتھر اٹھانے میں محنت کی پھر پتھر مارنے میں محنت کی پھر ترہ نقصان تُس سے دور کیا تجھے چاہیے کہ تُو پتھر مارنے کی وجہ سے جو تیرے سر سے خون نکلا ہے اس کے محنت کے بدلے تو اسے کچھ دے اب وہ شخص بھی بڑا جلالی تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور قاضی کے سر میں مار دیا اور قاضی کے سر میں مار کے بولا کہ اس کا بدلہ جو تُو مجھے دینے والا ہے جو میں نے سر میں تیرے پتھر مارا ہے وہ بدلہ تُو اسے دے دینا میں جا رہا ہوں یہ بدلہ تُو اسی کو دے دینا میں جا رہا ہوں چونکہ جب تُو کہہ رہا ہے کہ میرے پتھر مارنے کی وجہ سے جو میرے سر پیسنے مارا ہے اس کو مجھے کچھ دینا چاہیے تو میں نے تیرے سر میں پتھر مار دیا تو تجھے مجھے کچھ دینا چاہیے جو دینا چاہیے وہ تو مجھے مت دے تو اسی کو دے دے تو ایسے صدوم کے قاضی کے فیصلے بڑھے مشہور تھے الٹے سیدھے احمد آنا فیصلے بے وقوف آنا فیصلے اور بھی کئی قاضی تھے صدوم میں قاضی کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اس نے میرے گدھے کا کان کار دیا کیا معاملہ آیا میرے گدھے کا کان کار دیا اب جس کا گدھا تھا قاضی نے فیصلہ سنایا کہ جس کا گدھا تھا اس کو کہ تو اپنا گدھا اسے دے دے جس نے ترے گدھے کا کان کار دیا جب تک یہ گدھا اسی کے پاس آئے گا جب تک اس کا کان دوبارہ نہ نکل آئے جب کان دوبارہ نکل کے آئے گا تب تو اپنا گدھا واپس لینا اسی کو اپنا گدھا پکڑا دیں ایسے بہت سارے فیصلے صدوم کے قاضیوں کے مشہور تھے تو جب احمقانہ فیصلہ کوئی عرب میں کرتا تھا تو یہی شہرت ہوتی تھی کہ اس نے صدوم کے قاضی جیسا فیصلہ کیا ہے ایسے ہی فیصلے امیر شام کے بارے میں مشہور تھے آ رہا تھا ایک شخص اور اس کا اوٹ جو ہے وہ چوری کر لیا ایک شام کے باشندے نے یا یہ ایسا ہوا کہ وہ اوٹ لے کے جا رہا تھا چاہنے والا تھا مولا علی کا شام کے باشندے نے دعویٰ کر دیا کہ یہ اوٹنی میری ہے امیر شام کے دربار میں امیر شام نے کہا کہ تم گواہ لے کے آؤ کہ یہ اوٹنی تمہاری ہے وہ شام میں سے ہی پاچاس گواہوں کو لے آیا پچاس گواہوں کو کہ یہ اوٹنی میری ہے امیر شام نے کہا کہ یہ اوٹنی اسی کو دے دو چونکہ اس کے طرف سے پچاس گواہ ہیں تمہیں طرف سے کوئی گواہ ہے کہا نہیں کہ تو پچاس گواہ اس کے ہیں اس کو اس کی اوٹنی دو اس نے کہا سرکار دیکھ تو لیجئے یہ اوٹ ہے اوٹنی نہیں ہے امیرے شام نے کہا میں نے فیصلہ دے جیا ہے دے چکا ہوں فیصلہ اب میرا فیصلہ بلکل آخری فیصلہ ہے پتھر کے لکیر ہے اب تم اسی کو اوٹنی دے دو اوٹنی اسے دینی پڑی مرتا کیا نہ کرتا عجب سب لوگ دربار سے چلے گئے تو اس کو واپس بلایا امیرے شام نے اس سے اوٹ کی قیمت پوچھی کہ تیری اوٹ کی قیمت کیا ہے اس سے اوٹ کی قیمت دی دبل کر کے اور دبل کر کے قیمت دے کے کہا کہ جا کے علی سے کہہ دے نا کہ تم ایسی فوت سے لنے کے لیے آ رہا ہو جسے پتہ ہی نہیں ہے اوٹ کیا ہوتا ہے اوٹ میں کیا ہوتی ہے ایک صلوات پڑھیں ملجل کے بر محمد و آل محمد تو ایسے بہت سارے فیصلے عرب میں مشہور ہوتے تھے احمق برے فیصلے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ اس نے قاضی صدوم جیسا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ دے رہے تھے ان کے مقابلے پر جن کو نبی نے کہا تھا کہ علی عدالت میں میرے برابر ہیں ان کے مقابلے پر فیصلہ دے رہے تھے جنہیں نبی فرما چکے تھے کہ اگر علی مسند قضاوت پر بیر جائیں تو موسیٰ کے قوم کے سامنے موسیٰ کا فیصلہ کریں توریت کا فیصلہ کریں زبور والوں کے سامنے زبور سے فیصلہ کریں انجیل والوں کے سامنے انجیل سے فیصلہ کریں اور قرآن والوں کے سامنے ایسا فیصلہ کریں جیسے میں فیصلہ کرتا ہوں یہ مولا علی کے لئے فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فیصلے بڑے مشہور ہوئے علی کے فیصلہ وہ آپ نے سنی رکھا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے دو خواتین لڑتی ہوئی آئیں ہر کوئی کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ہے دوسری کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے بات علی کے پاس پہنچ گئی تھوڑی دیر تک تو مولا دیکھتے رہے اس کے بعد کمبر سے کہا کمبر جاؤ تلوار لے آؤ کمبر نے کہا سرکار کرنا کیا ہے کہ کرنا کیا ہے اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو آدھا ایک کو دے دو آدھا ایک کو دے دو نہیں توجہ فرمائی آدھا ایک کو دے دو آدھا ایک کو دے دو جس کا بچہ نہیں تھا وہ تو چپ رہی جس کا بچہ تھا وہ بولی کہ اسی کو دے دو نہیں پہنچی بات جس کا بچہ تھا وہ بولی کہ اسی کو دے دو جس کا بچہ تھا وہ بولی کہ اسی کو دے دو کیوں بولی وہ اس لیے بولی کہ بچہ مسکا تھا جہاں بھی رہے گا کم سے کم ٹھیک تو رہے گا جس زگاں بھی رہے گا کم سے کم ٹھیک تو رہے گا اب بھی نہیں سمجھا علی تیس سال تک گھر میں خاموش ٹو بیٹھے رہے چونکہ اسلام علی کے گھر کا تھا علی نے ہمیشہ یہی سوچا جہاں بھی رہے بس ٹھیک رہے ایک صلوات پڑھیں ملزور کے بار محمد و آل محمد سلامت رہی جہاں بھی رہے جس زگہ رہے بس ٹھیک رہے تو ان کے مقابلے پر یہ فیصلہ ہو رہا تھا جو فیصلہ کر رہے تھے اب سمجھے آپ شہزادی دربار میں کیوں تشریف لے گئی نہیں توجہ فرمائی میں نے قومِ لوت کی داستان آپ کو سنائی قاضیِ صدوم کی داستان آپ کو سنائی یہ ساری داستانِ علم سے بھئی ہے کہ جہالت سے یہ ساری داستانِ جہالت سے بھری ہیں شہزادی نے دربار میں آ کر بتایا کہ میں خلافت کے مقابلے پر نہیں آئی ہوں جہالت کے مقابلے پر آئی ہوں ایک صلوات پڑھیں ملزور کے بار محمد و آل محمد پہنچے یہ بات فدق سے ہو کیا رہا تھا فدق کا کام کیا تھا وہ تمام غربہ مساکین جن کے پاس اسوابِ حیات مہیا نہیں تھے ان سب کا گھر فدق سے چلتا تھا غربت امیری میں بدلنا شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کے پاس دولت کا بس ایک ہی ذریعہ تھا وہ تھا فدق دولت کا بس ایک ہی ذریعہ تھا وہ کیا تھا فدق آپ کسی کو مثلا اس کے غربت کے زمانے میں کام شروع کرنے کے لیے ہزار روپے دیں کتنے روپے دیا آپ نے ہزار روپے دیئے غربت کے زمانے میں کہ لو یہ ہزار روپے لو اور تم کوئی کام شروع کرو ہزار روپے دیئے صرف آپ نے لیکن اس نے ترقی کی مشقت کی محنت کی خوب پیسہ خمہ کمایا خوب دولت حاصل کی لگ پتی بن گیا کرور پتی بن گیا ملینئر بن گیا لیکن احسان تو اسی ہزار روپے کا ہے اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا ہے کتنا ہی کوئی بڑا بن جائے احسان تو اسی ہزار روپے کا ہے بھئی آج مسلمان چاہے جتنا بھی دولت مند ہو جائے تیل کے کوئے چل رہے ہو ساری مملکت چل رہی ہو پچاس ملک ہو یا اٹھاون ملک ہو یا اسی ملک ہو یا چھراسی ملک ہو جتنے بھی ملک ہو عالم اسلام کے سب پر احسان فاطمہ کا ہے چونکہ یہ آغاز میں فاطمہ کے ٹکڑوں پر پل کر ہی امیر بنے تھے ایک سلوات پڑھیں ملزل کے بار محمد و آل محمد پہنچے یہ بات اب ایک دوسرا مسئلہ سمجھئے بے اعتبارِ اعجاز بھی کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کے گھرانے نے زندگی کے معاملات میں کسی بھی معاملے کو موجزے سے حل نہیں کیا ہے بلکہ ظاہری اسبات کے ذریعے حل فرمایا ہے یہ جتنے بھی دربار میں آتھ فلسفے سنتے ہیں دربار کے جتنے واقعات سنتے ہیں دربار کے جتنے حادثہ سنتے ہیں یہ سب ظاہری اسباب ہی ہیں نا یہاں پر شہزادی نے کسی اعجاز کا ساتھ تو نہیں لیا کوئی موجزہ تو نہیں دکھایا موجزے سے فدق کے درخت خود چیخ کے کہہ سکتے تھے کہ ہم فاطمہ کے ہیں ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن شہزادی نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ بہی شہزادی ہیں کہ جن کی زندگی میں الگ الگ مواقع میں آپ کو اعجاز دکھائی دیں گے کرامتیں دکھائی دیں گی واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے شادی میں بلانے کے لئے یہودی آیا مولا کائنات کے پاس کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مادر حسنین قدم رکھ دیں مولا کائنات شہزادی کے پاس تشریف لائے شہزادی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی توہین ہو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی توہین ہو چونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اہلِ بیت کے پاس صحیح سے پہننے کا لباس بھی نہیں ہوتا شہزادی نے مسکرہ کے فرمایا گھبرائیے نہیں لباس آ جائے گا ظاہر سی بات ہے جس کے بچوں کا لباس جنت سے آ جائے لباس آ جائے گا اور شہزادی پہنچی اب تاریخ کیا بتاتی ہے کہ شہزادی کا جلوے نور کا جیسے ہی اظہار ہوا پورا گھر کا گھر نورانی ہو گیا پورا گھر کا گھر منبر ہو گیا اس طریقہ سے منبر ہوا کہ سب عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور دلہن مر گئی اسے قضا آ گئی اسے موت آ گئی توجہ دیجئے گا عزیزو یہی تو واقعہ سنتے ہیں کہ دلہن کو موت آ گئی شہزادی نے مسلح بچھا دیا پروردگار تیری کنیز کی عزت کا سوال ہے دنیا یہ نہ کہہ دے کہ خوشی کے گھر میں فاطمہ کے قدم پڑے اور خوشی غم میں تبدیل ہو گئی ابھی شہزادی مسلح عبادت پر دعا فرما ہی رہی تھی کہ دلہن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی توجہ دلہن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی اور دلہن نے اٹھ کے بتایا کہ جہاں سے میں ہو کر آئی ہوں وہاں پہ ان کی عظمت بہت بڑی ہے ان کی حکومت بہت بلند ہے آپ نے بھی شاید توجہ نہیں فرمائی دلہن کلمہ پڑھتی ہوئے اٹھی جب مری تھی تو کیا تھی کافر تھی جب اٹھی تو مسلمان ہو کے اٹھی مری تھی تو کافر تھی اٹھی تو مسلمان بن کے اٹھی پھر سن لیجئے مری تھی تو کافر تھی اٹھی تو مسلمان بن کے اٹھی اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں فاطمہ کی بلندیوں کا اندازہ لگائیں فاطمہ کی فضیلتوں کا اندازہ لگائیں فاطمہ کے میار کا اندازہ لگائیں کہ ہدایت دی ہے دلہن کو مرنے کے بعد ہدایت ملی ہے دلہن کو مرنے کے بعد بھئی نبی بھی ہدایت دیتا ہے زندگی تک رسول بھی ہدایت دیتا ہے زندگی تک امام بھی ہدایت دیتا ہے زندگی کا تک اب بھی نہیں محسوس فرمایا شہزادی کی حکومت اس زگاہ پر بھی ہے کہ جہاں نبی رسول اور امام بھی ہدایت نہیں پہنچاتا وہاں بھی شہزادی فاطمہ ہدایت پہنچا دیتی ہے ایک صلوات پڑھیں ملزل کے بار محمد و آل محمد یہ عظمتیں ہیں یہ بلندیاں ہیں اب آئیے دو چار باتیں اور کر لیتے ہیں آپ سے کتنے دعوے پہلا دعوی ملکیت کا گواہ مانگے گئے حاکمی وقت کی طرف سے کس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں شہزادی سے گواہ جو صاحب گواہ مانگ رہے ہیں کیا ان کو حق ہے کہ وہ شہزادی سے گواہ مانگے ہیں کیسے حق نہیں ہے سوچئے آئیے تطہیر کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر ادھر کی ہے ایک تفسیر ادھر کی ہے ادھر کی تفسیر میں وہ آئیے تطہیر میں ازواج رسول کو شامل مانتے ہیں کس کو شامل مانتے ہیں ازواج رسول کو بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ازواج کے ساتھ شہزادی فاطمہ کو بھی شامل کرتے ہیں چونکہ وہ مانتے ہیں کہ جہاں ماں ہوگی وہیں بیٹی ہوگی پہنچے یہ بات اور ہم آئیے تطہیر میں رسول کی اولاد کو شامل مانتے ہیں تو اولاد ہونے کے ایسے سے تو ہم یہ مانتے ہی ہیں کہ فاطمہ کے بغیر آل رسول آل رسول ہی نہیں ہے اولاد رسول آل رسول ہی نہیں ہے نہیں توجہ فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ میار سمجھئے شہزادی فاطمہ آئیے تطہیر میں ادھر بھی شامل ادھر بھی شامل اور جو صاحب گواہی مانگ رہے ہیں وہ آئیے تطہیر میں نہ ادھر شامل ہیں نہ ادھر شامل ہیں یہ میار ہے گواہی کس سے مانگی جا رہی ہے شہزادی فاطمہ سے کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ شہزادی فاطمہ سے گواہی مانگے اب سوچئے کیسے حق نہیں پہنچتا کہ شہزادی فاطمہ سے گواہی مانگے سمجھئے اس بات کو میں کوئی بات پڑھوں میرے پاس مثلا مولانا تشریف لائیں کہ آپ نے بات کہاں سے پڑھی میں کہوں فلا کتاب میں لکھی تھی وہ کتاب دیکھنے لگے ادھر ادھر میں کہہ سوچوں پوچھوں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں کتاب صحیح یہ غلط ہے معتبر ہے غیر معتبر ہے میں کہوں چھوڑو یہ کتاب فلا حدیث میں بھی یہ بات ہے یہ حدیث دیکھنے لگے آگے پیچھے میں نے کہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں حدیث صحیح ہے غلط ہے معتبر ہے احسن ہے حسن ہے کیسی ہے بھگو چھوڑی یہ حدیث قرآن کی فلا آیت میں بھی یہ بات ہے اب یہ آیت دیکھنے لگے آگے پیچھے میں پوچھوں اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط میں کہوں گا قبلہ بھی تک تو بات ٹھیک تھی مگر یہ اب تو آپ ستمی فرما رہے ہیں جیسے ہی کسی نے سوچا قرآن کی آیت صحیح ہے یا غلط وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا نئی توجہ فرمائی سب سے گواہ مانگنا اور ہے شہزادی فاطمہ سے گواہ مانگنا اور ہے شہزادی فاطمہ سے گواہ مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آیت تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو اس لیے کہ شہزادی کا تعلق آیت تطہیر سے ہے کسی ہے تعلق شہزادی کا آیت تطہیر سے آیت تطہیر کا تعلق ہے قرآن سے قرآن کا تعلق ہے رسول سے رسول کا تعلق ہے جبرائیل سے جبرائیل کا تعلق ہے وہی سے وہی کا تعلق ہے لوہ محفوظ سے لوہ محفوظ کا تعلق ہے خدا سے ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ سممہ سممہ ماذا اللہ اگر فاطمہ غلط تو آیت تطہیر غلط آیت تطہیر غلط تو قرآن غلط غلان غلط تو وہی غلط وہی غلط تو رسول غلط رسول غلط تو جبرائیل غلط جبرائیل غلط تو لوہ محفوظ غلط لوہ محفوظ غلط تو خدا غلط سبحان اللہ ماشاءاللہ فاطمہ سچی ہیں تو آئے تطحیل سچی آئے تطحیل سچی تو قرآن مجید سچا قرآن مجید سچا تو رسول اکرم سچے رسول اکرم سچے تو جبرائیل سچے جبرائیل سچے تو وہی سچی وہی سچی تو لوہ محفوظ سچا یہ ہے محفوظ سچا تو خدا سچا اب بھی نہیں پہنچی بات شہزا جی فاطمہ دربار میں خود کو سچا منوانے نہیں آئی تھی خدا کو سچا منوانے آئی تھی ایک سلوات پڑھیں مزجل کے بار محمد و آل محمد اور یہ فیصلہ جو شہزادی کے حق میں دیا گیا شہزادی کے برخلاف شہزادی کا حق ہونے کے باوجود شہزادی کو شہزادی کے حق سے دور کیا گیا آج میری آخری منلس ہے آخری گفتگو ہے میں چاہ رہا ہوں آج کہ آپ کو تھوڑے سے شہزادی کے سلسلے سے مسائب زیادہ سناوں تفصیلی مسائب سناوں شہزادی کے آپ کو اس لیے کہ بہت کم موقع ہوتا ہے کہ شہزادی کے انسان تفصیل سے مسائب سنتا ہے اور تفصیل سے مسائب پڑتا ہے بادرسول مسائبتوں کا پہاڑ شہزادی کے اوپر ٹوٹا بہت آرام آرام سے سنتے جائیے گا روتے جائیے گا مسائبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے بادرسول شہزادی فاطمہ پر اور میں پہلے دن سے ارز کر رہا ہوں کہ شہزادی فاطمہ پر ڈھائی جانے والی جو مسیبتیں موتبر کتابوں میں بھی لکھی ہیں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسائب منبر سے بیان کر سکیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو مسیبتیں کربلا سے شام تک سکینہ پر ڈھائی گئی وہ ساری مسیبتیں شہزادی فاطمہ پر ڈھا دی گئی جو مسیبتیں کربلا سے شام تک جناب زینب پر ڈھائی گئی وہ ساری مسیبتیں شہزادی فاطمہ پر ڈھا دی گئی شہیدے راہے ولایت علی ہے فاطمہ زہرہ باپ کی آنکھ بند ہوئی مسیبتوں کا دور شروع ہو گیا ایسی مسیبت کہ شوہر کے حق کو چھین لیا گیا ایک جگہ جمع ہو کے لوگوں نے علی کے حق کو چھین لیا اور پھر اس بات پر مسر ہو گئے کہ یہ حق علی کا نہیں تھا یہ حق تو ہمارا تھا رسول کی جدائی میں شہزادی فاطمہ روتی رہتی تھی مسیبت کا دوسرا پہاڑ یہ پوٹا کہ رونے کی آواز بھی ان سے برداشت نہ ہو سکی یہ ایک ساہی منظر ہے کبھی سوچا آپ نے بعد رسول فاطمہ کو نہیں رونے دیا گیا بعد حسین سکینہ کو نہیں رونے دیا گیا بس دونوں میں فرق یہ تھا کہ فاطمہ کے رونے پر اعتراض یہ ہوتا تھا یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں ہائے رہ سکینہ حسین پہ روتی تھی تو ظالم ساتھ میں تماشے بھی مارا تھا عزداروں سنتے ہیں نا کہ سکینہ کے کانوں سے شام تک لہو بیٹا رہا کبھی سوچا ہے آپ نے سوچئے تصور کیجئے میں کہتا ہوں اکثر مسائب سے سننا نہیں چاہیے مسائب کو سوچنا بھی چاہیے اللہ سب کی زندگی آباد رکھے سب کو شادو آباد رکھے سوچئے اگر لویں کسی کی پھڑ بھی جائیں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے کسی کا کان پھر جاتا ہے کسی کے لبے پھر جاتی ہے تو خون کب تک بہ سکتا ہے کچھ مناٹ کچھ گھنٹے آدھے دن پورے دن ایک رات کچھ نہ بھی کریں آپ تو خون رک جاتا ہے سوچئے سکینہ کی لبوں سے خون شام تک کیوں بہتا رہا عزداروں جانتے ہیں اس لیے بہتا رہا کہ کانوں کو آرام ہی نہیں ملا کانوں کو آرام ہی نہیں ملا یہ لخصار پہ جب بھرپور تماشا شمن کا پڑھتا تھا تو تماشے کی چھوٹ کان تک پہنچتی تھے وہ لغو جو کسی وجہ سے رک جاتا تھا پھر سے جاری ہو جایا کرتا تھا اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت ناصل کریں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے غم کربلا کے غم بطول کے غم رسول کے غم آل رسول کے سوائے کوئی غم نہ ہو آپ کو شہزادی ایک دن آئی ہیں پوچھا مولانے فاطمہ آج رونے کیلئی نہیں گئی کہی آلی گئی تو تھی مگر انہوں نے وہ درخت بھی کار دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی یہ مسیبتیں فاطمہ اٹھا رہی ہیں ان مسیبتوں کے باوجود بھی علی کا حوصلہ کیسے بڑھاتی تھی شہزادی فاطمہ میں آپ کو روز یہ جملہ سنا رہا ہوں معلوم ہے کس لیے سنا رہا ہوں روز میں جملہ یہ بتانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ صرف یہ نہ سوچیں کوئی شخصی ظالم نے ظلم کیے ہیں بلکہ ظالموں نے پورا ماحول ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا کیوں داس ہیں علی ظہرہ یہ لوگ مجھے اب سلام بھی نہیں کرتے کہ یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت کہ فاطمہ صرف یہ نہیں ہے کہ سلام نہیں کرتے ستم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دیتا گھنٹو گھنٹو فاطمہ گھر میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی گھنٹو گھنٹو فاطمہ گھر میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی فدہ غصب کر لیا گیا پسلیاں توڑ دی گئیں دروازہ جلا دیا گیا ہاتھ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں ایک احساس کیجئے گا احساس ایک احساس کیجئے گا صرف یہ نہیں کہ شہزادی پہ مظالم ڈھائے گئے بلکہ جن جن لوگوں نے ستم کیے تھے ان کو انعام بھی دیے گئے سب کے سامنے بیٹھ کے ان کی بڑائی کی جاتی کبھی سوچا حسن و حسین پہ کیا گزرتا ہوگا سلمان ابو زر حزیفہ یہ سب لوگ بیٹھے تھے ایک جگہ آپس میں بات کر رہے تھے بات کرتے کرتے دوسرے سے بولے کہ سب کا جو مہانہ بیت المال سے شہریہ آتا تھا وہ آدھا کر دیا گیا کنفوس کا دبل کر دیا گیا مولا علی نے سنا علی کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے پوچھاو لوگوں نے بیٹھے ہوئے یہ علی رو کے رہے ہیں کر رونے کی بات تو ہے کنفوس کو اس تازیانے کا انعام دیا ہے جو تازیانہ فاطمہ کے اوپر مارا اس تازیانے کا انعام دیا گیا کنفوس کو یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں چوٹ لگے تو معاف کیجئے گا ازادارو ایک منظر بنایئے تصور ذہن میں آج سے دس لوگ ایک دروازے کو دھکا دے رہے ہیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں پیچھے بس ایک خاتون کھڑی ہے جس کا نام فاطمہ ہے آواز بلند ہوتی ہے کہ آگ لائی جائے لکڑی لائی جائے آگ لگائی جائے اندر سے فاطمہ کی آواز آتی ہے تم ایسے گھر کو جلا دو جس میں رسول کے نوازیں کھیلتے ہیں مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے اس گھر میں اس وقت چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن ہے حسین ہے زینب ہے امہ کلسوم ہے سوچئے تصور کیجئے جب کوئی بھی مصیبت سامنے ہوتی ہے بچوں کے تو بچے کیا کرتے ہیں ماں کے دامن سنیلی پڑ جاتے ہیں سوچئے دروازے کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے بہت ساری باتیں روایتوں میں نہیں لکھی ہوتی مگر بہت ساری باتیں روایتیں کہتی ہے آواز دیتی ہیں کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں دروازہ گرانے کے لیے سور ہو رہا ہے لکڑی جمع ہو رہی ہے آگ لگائی جا رہی ہے دروازے میں آگ ہے بچے مسیبت سامنے دیکھ رہے ہیں امانداری سے بتائیے بچے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے امہ سے لپٹ نہیں گئے ہوں گے حسن لپڑ گئے حسین لپڑ گئے زینب لپڑ گئی کلسوم لپڑ گئی اسی درمیان معلوم ہے کیا ہوا دروازہ آدھا جل گیا الملل والنہل تاریخ کا نام ہے سنی سوائے باتیں پہنے کا عادی نہیں ہوں پڑھ کے بتا رہا ہوں الملل والنہل موتبر تاریخ مانی جاتی ہے علماء اسلام کے درمیان اس میں جملہ لکھا ہے دروازہ جل رہا تھا ابھی دروازہ گرا نہیں تھا کہ ایک ظالم نے اپنے پیر اٹھا ہے پیر نے وہ ستم کیا کہ فاطمہ کے بطن میں محسن شہید ہو گیا اسی درمیان کنفوس کا تازیانہ لہرائیا کنفوس کے تازیانے نے شہزادی فاطمہ کی سال میں پیچھے پیر لگنے کی وجہ سے فاطمہ پیچھے نہیں ہٹی جلتے ہوئے دروازے کو بھی روکے ہوئے ہیں اب معلوم ہے کنفوس نے کیا ستم کیا تازیانہ مارنا شروع کیا تازیانہ اس وقت مارتا رہا جب تک فاطمہ کے ہاتھوں سے دروازہ نہ چھوٹ گیا اب ستم کیا ہوا سمجھے آپ حسن حسین دیکھ رہے ہیں زینب عمد قصوم دیکھ رہی ہیں اور ظالم فاطمہ کو تازیانے مار رہا ہے ظالم اندر داخل ہوئے علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا علی کو کھیشتے ہوئے باہر لے گئے شہزادی فاطمہ اسی غم میں دنیا سے ارسط ہو گئی دنیا سے چلی گئی اب سوچئے رخصت ہوئی ہے شہزادی شہزادی نے وسیعت کی اسما دیکھو بچے جب آئے نا تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا بعد میں میرے بارے میں بتانا بچے آئے اسما فرماتی ہے کہ میں نے بچوں سے کہا بچوں کھانا کھالو بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں بس ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں بچوں کھانا کھالو جب بچے کچھ الگ گھر میں حالات دیکھتے ہیں تو سوچے لگتے ہیں کہ آج ایسا کیا ہو رہا ہے بچوں نے سوچا آج بار بار یہ کیوں بول رہی ہے کہ کھانا کھالو کھانا کھالو بچوں کی زبان سے بے ساحتہ نکلا ہماری امہ کہاں ہے اب اسما اپنے کو روک نہیں پائی حسن حسین سے کہہ دیا حضرے میں ہے حضرے میں پہنچے بچے دیکھا امہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اب معلوم ہے دونوں کے حالات کیا لکھے ہیں مقاتل میں امام حسن آگے بڑھے گلے میں باہیں ڈالی حسین آگے بڑھے اپنے رخصار ماں کے تلوے پہ رکھ دیئے بندے کفن ٹوٹنے والی جو روایت ہے وہ کفن دیے جانے کے بعد والی روایت ہے یہ حسن حسین کی ملنے کی روایت کفن دیے جانے سے پہلے کی روایت ہے ہر گھر میں جس کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی مرتا ہے بات مرے ماں مرے اللہ سب کی زندگیاں سلامت رکھے ایک کیفیت محسوس کیجئے گا عزیزو کسی کے گھر میں بھی کوئی مرتا ہے نا تو گھر والوں کو جنازے کے کاموں سے دور رکھا جاتا ہے خاص کر چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہو کسی ماں کے تو اسے دور رکھا جاتا ہے لیکن معلوم ہے علی تنہا اور اکیلے کیا کرتے سلمان فارسی روایت کرتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں آدھی رات گزر چکی ہے اچانک میرے دروازے پہ دھقل باب ہوا میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھا فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم کھڑے ہیں میں نے حسن حسین سے پوچھا بچوں کس لیے تشریف لائے ہیں شہزادے کس لیے آئے ہیں دروازے پر کہ بابا نے بھیجا ہے کہ کس لیے بھیجا کہ ہمہ چلی گئی ہیں بابا نے بلایا ہے اب حسن داروں کیفیت محسوس کیجئے کیفیت سوچئے غم کہہ رہا ہے کہ روئیں درد کہہ رہا ہے کہ چیخیں استراب کہہ رہا ہے کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ سب کو جمع کر لیں اور حالات کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کسی کو خبر نہ ہو جائے چاہے کوئی کتنا بھی روتا روتا چھپ ہو جائے لیکن جب کوئی اپنا قریبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور سامنے کوئی اپنا قریبی آتا ہوا دکھائے دیتا ہے تو انسان دور کے گلے میں باہر ڈال دیتا ہے علی نے جب سلمان کو آتے ہوئے دیکھا نا علی ایک درد کے ساتھ اٹھے جلدی سے دورے سلمان کے گلے میں باہر ڈال دی اچھا ہوا سلمان تم آگے میرے پاس کوئی تھا نہیں اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھتے کوئی غم نہ دے غمِ بطول و آلِ بطول کے کوئی غم نہ دے غمِ رسول و آلِ رسول کے جنازہ اسی وسیعت کے ساتھ اٹھا جیزے شہزادی نے فرمایا اب میں نے کیا عرض کیا غم یہ کہہ رہا ہے کہ چیخیں استراب یہ کہہ رہا ہے کہ درد میں ترپیں مگر حالات کیا کہہ رہے ہیں کسی کو خبر نہ ہو اب میں ایک منظر بتاؤ جو مقاتل میں لکھا ہوا ہے منظر منظر سنیے گا دل پہ چھوٹ لگے گی تو ہنکوں سے ہنکوں خود با خود برامد ہوں گے کوئی پورے وقت کتنا بھی چھپ کے ہونا ہو لیکن جب گھر سے جنازہ اٹھنے لگتا ہے تو انسان کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں لیکن ہائے رے حسن و حسین کیا کریں مقاتل میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ چلا تو حسن و حسین اپنے گریبان میں موٹ ڈالے آنکھوں سے آنسو بہار بہار پیچھے چل رہے تھے گریبان مو میں اس لیے ڈالا ہوا تھا کہ کوئی آواز نہ سن لے کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ اما اس دنیا سے چلی گئی ہے علی ابھی تک خاموش ہے نا علی ابھی تک چھپ ہیں حالات کے سبب چھپ ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اس لیے کچھ لوگوں کے نانے کی وسیعت کی ہوئی ہے نا شہزادی فاطمہ نے انہیں آنے نہیں دینا ہے روایات بتاتی ہیں تقریبا دفن شہزادی فاطمہ کے بعد سات پندرہ چودہ پچاس قبروں تک کی روایت ہے کہ پچاس قبریں کھو دی گئی ہیں مقتل کی زبان ہے کہ فاطمہ کو دفنایا نہیں گیا تھا چھپایا گیا تھا اب مجھے بتائیے اتنے تجربے کار لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے تجربے سے پوچھیں کسی خاتون کو قبر میں اتارنا ہے تو کم سے کم کتنے محرم مردوں کی ضرورت ہے کتنے محرم مردوں کی ضرورت ہے بھئی ایک سرہانے چاہیے ایک پاہتی چاہیے ایک پٹکہ پکلنے والا چاہیے تین افراد تو قبر کے باہر ہی چاہیے دو افراد قبر کے اندر بھی چاہیے کم سے کم پانچ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ہائے رے علی تنہا اور اکیلے کیا کریں شہزادی فاطمہ کو تنہا علی کیسے دفن کریں اکیلے علی کیسے دفن کریں اب برداشت کر پائیے گا جو روایت کی زبان ہے میں منبر پر بیٹھا ہوں جو روایت کہہ رہی ہے میں جملہ بہن ہی ادا نہیں کر سکتا جتنا ادا کر سکتا ہوں اتنا سمجھ جائیے گا تو روتے رہیے گا معلوم ہے روایت میں کیا لکھا ہے علی نے اکیلے ہی فاطمہ کو اٹھایا قبر میں رکھ دیا اس لیے کہ فاطمہ کا بدن اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جیسے انسان بچوں کا جنازہ اٹھاتا ہے ایسے علی نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا ہو سکتا ہے رسول کو علی کی بے کسی کا علم ہو قبر سے ہاتھ نکلے لاو علی میرے امانت کو مجھے واپس دے وہ اب قبر میں چھپا دیا شہزادی فاطمہ کو اب تو کوئی خوف نہیں ہے در نہیں ہے اب میں علی کا جملہ سناتا ہوں آپ کو بس دو جملے سناوں گا مسائل تمام ہو جائیں گے پہلا جملہ علی کا رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مولا کائنات نے اپنی بے کسی کا اظہار فرمایا قبر تیار ہو چکی ہے علی قبر پر بیٹھے ایسے بیٹھ گئے کہ اللہ جانے کیسی دنیا علی کی چھن گئی ہو علی کا ساتھی دنیا سے رخصت ہو گیا اب علی کا کوئی ہمراز نہیں ہے کوئی دمساز نہیں ہے کوئی ہمدرد نہیں ہے علی کا کوئی علی کی طرف سے بولنے والا نہیں ہے کوئی علی کا دفاع کرنے والا نہیں ہے ایک مرتبہ علی قبر پر بیٹھے اچانک علی کے سر میں ساتھ چھوڑا علی چیخ مار کے بولے یا رسول اللہ اب مجھ سے سر نہیں ہو پا رہا ہے اب ایک آخری جملہ امام زعفر صاحب علیہ السلام کا سن لیجئے اور میں مسائط تمام کیے دیتا ہوں جملہ یاد ہے یا علی آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں کیا مجھے کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت علی پلٹ کے کیا جواب دیتے تھے فاطمہ سلام کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ میں سلام کروں تو تو مجھے جواب بھی نہیں دیتا اب علی کا جملہ سنیے دل میں اگر پتھر نہیں رکھا ہے نا تو آکے پھٹ پڑے گی آسووں کے ساتھ امام زعفر صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی قبر فاطمہ قبر میں فاطمہ کو دفنانے کے بعد روز فاطمہ کی قبر کے پاس جایا کرتے تھے قرآن پڑھا کرتے تھے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے فاطمہ سے اور جب چلنے لگتے تھے تم معلوم علی کیا کہا کرتے تھے اے فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اب تم بھی مجھے علی کے سلام کا جواب نہیں دیتی قبر میں زلزلہ آتا تھا ہو سکتا ہے فاطمہ کی آواز آتی ہو یا علی زندگی نے محلت نہ دی برنا کون تھا جو مجھے آپ سے جدا کر پاتا کون تھا جو مجھے آپ سے علاق کر پاتا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بارِ اللہ اس منلی سے عذاب فرش عذاب عشق عذاب کا جو بھی سواب تو نے مہیر و مقرر فرمائے ہیں بارِ اللہ اس کے ذریعے سے شریک آنی منلیس کی دل مرادوں کو پورا فرماؤں ان کی ازداری کو قبول فرماؤں ان کی آنسوں کو قبول فرماؤں بارِ اللہ جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں عذابِ جنابِ سیدہ منقض ہو رہی ہے اس ازداری میں شریک ہونے والوں کی دل مرادوں کو پورا فرماؤں ان سب کو ہر طریقے کی بلا اور وبا سے محفوظ فرماؤں بارِ اللہ جو بھی حضار پریشانے حال ان کی پریشانیے کو دور فرماؤں جو مقروض ان کے قرضوں کو عدا فرماؤں جو وغیر کسی خطا کے مقید ہونے قیس سے رہائی دلا جو بیمار ہونے شفاہ کامل ہے واجلہ انعائت فرماؤں پرچم اسلام کو سر بلند فرماؤں پرچم کفرون فاق کو سر نگو فرماؤں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں علماء کرام کی حفاظت فرماؤں مراجع کرام کی حفاظت فرماؤں بارِ اللہ جو بھی افراد اس عزداری میں جس طریقے سے بھی شریک ہیں دامِ درہمِ سخانِ بارِ اللہ ان سب منتظمین کی جد و جہد اور کوششوں کو اپنے سندِ قبولیت میں جگہ انعائت فرماؤں اپنے دربارِ قبولیت میں مقامِ عالی انعائت فرماؤں بارِ اللہ ان سب کی جد و جہد کو قبول فرما ان سب کی کوششوں کو قبول فرما جتنے بھی سامین یہاں حاضرین تشریف لا رہے ہیں بارِ اللہ سب کی جد و جہد محنت اور کوششوں کو قبول فرما امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان سب کو اس قابل بنا کہ بعد ظہور ہم امام کے انصار و آوان میں شریک ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی ہا دہی الساعت و فی کل حسا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکتوا و تمتیہو فیہا طویلا